ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ آج کی اہم قبر یہ ہے کہ آج نیشنل ٹیچرز ڈے ہے یعنی یومِ اساتیزہ سب سے پہلے بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ تمام اساتیزہ کی خدمت میں یومِ اساتیزہ کی مبارک بات پیش کرتا ہے آج کی قبر یہ ہے کرنول کے قدیم شہر میں واقع گورنمنٹ اردو میڈیم کالیج میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز اسوسی ایشن کی جانب سے نیشنل ٹیچرز ڈے سیلیبریشنز کا انقاد عمل میں لایا گیا اس موقع پر مہمانِ قصوصی کی حیثیت سے حفیظ خان میموریل ٹرسٹ کے چیرمن جناب معیز خان کے علاوہ کیوی صبح ریڈی انجنیرنگ کالیج کے ڈائریکٹر کیوی صبح ریڈی نے شرکت کی اس کے علاوہ کئی ایک عظیم شخصیتوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اس موقع پر بہترین کام انجام دینے والے اساتیزہ کو بیس ٹیچر آوارڈ سے نواز آ گیا قصوصی بات یہ رہی کہ کئی سالوں سے خلیل تنقاہ پر کام کر رہے عمر عربک ہائی سکول کے ان ایڈیٹ ٹیچرز کو بھی جو ہے بیس ٹیچر آوارڈ سے آئیٹا تنظیم کی جانب سے نواز آ گیا اس موقع پر عمر عربک کے علاوہ پرویٹ ٹیچر جو کم اور خلیل تنقاہ میں کام کر رہے ہیں ان کی جم کر ستائش کی گئی اس موقع پر سادر رحمان سار عزیز سار کے علاوہ کئی ایک اساتیزہ کو بیس ٹیچر آوارڈ سے نواز آ گیا آپ دیکھئے یہ ریپورٹ ہمیں دیجئے اجازت اور یوٹیوب پر بزم آئینہ کو ضرور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچر آسوسیشن کی جانب سے بیس ٹاوارڈ جو ٹیچر محنت کر کے اپنا وقت دے کے دلچسپی کے ساتھ جو پڑھاتے ہیں ان کو دیکھ کر چون کر آج آوارڈ دیا گیا ہے ان کے جو محنت ہے جو ان کی کاوشیں ہیں جو ہمارے ہندوستان کے میمار جو بچے ہیں ان کو اس طریقے سے ٹیچنگ دے رہے ہیں کہ وہ کل کے بہترین میمار بن کے ہندوستان کو آگے لے جائیں گے تو اس کے لیے ان لوگوں کو جو آوارڈ دیا گیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ابھی کم طریقے سے اور اس کو اور موچھے طریقے سے اور ان کی حمت افضائی کرنے کے لیے ایسے پروگرامز ہونا چاہیے اور آج جو آوارڈ دیا گیا ہیں ان میں ان سب کو میں وہ لیڈیز بھی ہیں جنٹس بھی ہیں میں ان سب کو اپنے طرف سے دلی مبارک بات دیتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو دیکھ کے دوسرے ٹیچرز بھی سبق سکھیں اور ایک دوسرے سے سبخت حاصل کرنے کی کوشش کریں چونکہ ایڈیوکیشن ہی آج کے دور میں سب کو سمجھ میں آ گیا ہے سب ہی لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن کوالٹی اور اخلاق کی جو کمی ہے آج کے دور میں اس کو پورا کرنے کی بہت سب ضرورت ہے پہلے جیسے اساد ازا کی جو عزت ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ جو اپنا مقام بنائے تھے اس مقام کو برخار رکھنے کی میں ان سب ٹیچروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹانڈرڈ کو برخار رکھیں وہ لوگ ان لوگوں کا کردار جو ہم نے دیکھا ہے آج سے ساٹھ سال پہلے وہ آج بہت کمی اسٹوینٹس میں بھی ہے اسٹوینٹس بھی وہ عزت نہیں دے رہے ہیں ٹیچرز کو اور ٹیچرز بھی وہ مقام وہ عالی کردار کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو نیا دور آ رہا ہے اس میں اخلاق کی بہت ہی سخrated pianoginс compelling تو کرکٹر کی بہت ہی ضررت ہے اور جو خط کو اہمیت دے کے جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ یہ بھولے بھی ہیں کہ اگر کرکٹر نہیں ہے ان میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی اہمیت کو وجاگر کرنے کی ذمہ داری اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کی تعلیم بھی عالی تعلیم دینے کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ان اصادیزہ پر ہے اور وہ اس کو اچھی طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں اور آج ہمارے صبح رڈی صاحب جو میرے فیملی فریڈز بھی ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور جو انہوں نے خدمات اس ایجوکیشن کے لیے کتنی سیکریفائز دے کر جو مقام حاصل کرے ہیں اس کے لیے بھی میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور وہ کبھی بھی میناٹیز کا ہمیشہ خیال رکھے ہیں جس کی وجہ سے آج میں دیکھ کے میرے کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میناٹیز ان کی عزت کرتے ہیں اور نہ صرف عزت کرتے ہیں بلکہ ان کے کاموں کو جو اپنے انسٹیوٹس ہیں اس میں جس طریقے سے انہوں نے میں جہاں بتایا کہ سب سے زیادہ تعداد میناٹیز کی ان کے کالیج میں کام کرتی ہے اور اسٹرونٹس بھی ان کے پاس ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے ایسے لوگوں کی ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہے موسیقی